بسم اللہ الصلاة والسلام علیہ وصول اللہ معزز ناظرین آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی نماز سکھائی ہے استخارے کا طریقہ سکھایا صحابہ فرماتے ہیں کہ استخارے کا طریقہ اور نماز ہمیں ایسی سکھائی اللہ کے نبی نے جیسے قرآن سکھایا تو بڑے احتمام کے ساتھ استخارہ کرنا سکھایا استخارہ کہتے ہیں استخارے کا مطلب ہے خیر طلب کرنا اہم معاملات میں اللہ رب العزت سے خیر طلب کرنا کسی ایسے معاملے میں جس میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں اور آدمی جو ہے یعنی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ میرے حق میں یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے تو اس وقت استخارہ کرنے کا حکم ہے اچابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے معاملات میں استخارہ کرنے کا طریقہ ایسے ہی حتمام سے سکاتے تھے جیسے قرآن مجید کی صورت سکاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس کے نفع و نقصان اور انجام کے اعتبار سے اس کو کسی چیز کا اقین نہ ہو تو وہ استخارہ کرے وہ کیسے استخارہ کرے؟ دو رکعات پہلے نفیل نماز پڑھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس طرح حمد کرے اور دعا کرے دعا سکاتے اللہ کے حبیب نے استخارہ کی یعنی دو رکعات نماز تو عام نوافل کی طرح پڑھے استخارہ کی نماز کی نیت کر کے اس کے بعد یہ دعا بیٹھ کے نماز کا سلام پھرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے کرے یا پھر یہ دعا دیکھ کے کرے اللہم اینی استخیرك بعلمک واستقدرك своی قدرتک واسألك من فقدت کالعظیم فہنwo تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت تعلم الغیوک اللہم إن كنت تعلم ان هذا الامر خیر لي فی دینی ومعاشی وعقبتی امری فاقدره لي ویسره لي ثم بارک لي فیه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر fur نہیں فی دینی ومعاشی وعقبتی امری یہ حدیث ہے مخادر شریف حدیث نمبر 1162 اس کا ترجمہ ہے اس دعا کا اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے بھلائی مانتا ہوں اور تیری خدرت کے ذریعے تجھ سے خدرت طلب کرتا ہوں اور تیرے بڑے فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ بے شک تجھے خدرت ہے اور مجھے خدرت نہیں اور تو جانتا ہے میں جانتا نہیں اور تو غیر کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے اے اللہ اگر تیرے علم مرے لیے کام میرے دین میری دنیا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے تو میرے لیے اس کو مقدر فرما اور میرے لیے اس کو حسان فرما لے اور میرے لیے اس میں برکت عطا فرما اور اگر تیرے علم مرے لیے کام میرے دین میری دنیا اور انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے دور فرما اور میرے لئے بھلائی مقدر فرما جہاں کہیں بھی ہو پھر اس پر مجھے راضی فرما اس دعا میں دو جگہ انہاد الامرہ کا لفظ آیا ہے ان دونوں جگہوں پر اس کام کا دل میں دھیان چمائے اس کے لئے استخارہ کرو دعا کے شروع اور آخر میں اللہ کی حمد اور سنہ اور درد شریف ملا لیں اور اگر عربی میں دعا نہ پڑھی جا سکے تو اردو یا اپنی مادری زبان میں اسی مفہوم کی دعا مانگیں یعنی مطلب ہے کہ عربی میں دعا کرنا بھی ضروری ہے اردو کا ترجمہ بھی اگر پڑھ لے آپ تو بھی کافی ہو جائے گا کہ کوئی بھی زبان میں یہ دعا استخارے کی نماز پڑھ کے آپ دعا کر لیں تو بھی وہ استخارہ ہو جائے گا استخارہ کرنے کے بعد سونا اور خواب کا دکھائی دینا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس میں اصل مدار دل کے رجحان پر ہے استخارے کے بعد وہ اپنے دلی رجحان کو دیکھیں جس دانی دل مائل ہو اور جس بات کا خیال دل میں جم جائے اس کو اختیار کر لیں پتہ بشامی والیوم نمبر 5 پیج نمبر 186 تو اس کے اندر بتایا گیا استخارے کے لئے صرف نماز ہے یہ دعا عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو اردو میں ترجمہ کر لیں استخارے کے لئے سونا ضروری نہیں ہے استخارے کے لئے خواب پڑھنا ضروری نہیں ہے جو عام طور سے مشہور ہے یعنی اگر کوئی سونے سے پہلے استخارہ کرنا چاہنا ہے تو سونے سے پہلے کریں کوئی دن میں کرنا چاہنا ہے تو دن میں کریں نماز بھی پڑھنے کا وقت نہیں ہے جلدی استخارہ کرنا ہے تو صرف دعا پڑھ کے بھی استخارہ کر سکتے ہیں استخارے کے لئے خواب دیکھنا ضروری نہیں ہے خواب دیکھیں تو کسی تعبیر بتانے والے سے خواب کی تعبیر پوچھ لیں اور استخارہ احتمام کے ساتھ کریں اچھا استخارہ کن چیزوں میں کرنا چاہیے استخارہ ایسی چیزوں میں کریں جس میں نفع نقصان کا علم نہ ہو جیسے مثال کے دور پہ نکاح اس لڑکی سے کرے نہیں کرے یا ایک بزنس کرے نہیں کرے ایک جاپ اس کے لئے آئی ہے اور کرے نہیں کرے ایسا استخارہ کر سکتے ہیں لیکن جو اللہ رب العظ whatuk کے عبابر ہے اس میں استخارہ نہیں ہے حچ کروں نہیں کروں میں میں نماز پڑھوں نہیں پڑھوں اس میں استخارہ نہیں ہے وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے ایسے ہی گناہ چھوڑوں نہیں چھوڑوں اس میں استخارہ نہیں ہے ایسے مثال کے طور پر یہ نہیں استخارہ کر سکتا میں شراب چھوڑوں نہیں چھوڑوں محسوس چھوڑوں نہیں چھوڑوں اس میں تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے اس میں استخارہ کا سوال ہی نہیں استخارہ صرف موبا امور میں ہوگا ایسے جائز امور جس میں دو شکلیں ہوں تو اس میں استخارہ کر سکتے ہیں اور استخارہ کے مدد کم از کم سات دن استخارہ کریں سات دن میں مطمئن ہو جائے گا آدمی سات دن میں بھی مطمئن نہ ہو تو پھر استخارہ کرتے رہے تو استخارہ کے مطالعے یہ ضروری اور احمدتی تھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمالیت ابنی کی توفیق عطا فرمائیں ممارین اللہ